میرے بیٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بچاہ یہ جس آیت کے حوالے سے جس آیت کے بابت سے آپ نے پوچھا ہے وہ سورہ الانفال کی آیت مبارکہ ہے بیٹی قتال فی سبیل اللہ انتہائی صورت ہے جب کوئی صورت انتہائی ہوتی ہے تو اس کی شروط اس کے شرائط اس کا احتمام بہت زیادہ ہوتا ہے بیٹے کسی جان کو مارنا اللہ کی اجازت کے بغیر ہر گز روا نہیں ہے ہر گز روا نہیں ہے جس طرح وہ حضرت روم فرماتے ہیں نا نقش حق رو نقش حق رو از حکم حق شکن برز جاج دوست سنگ دوست زن کہ حق کے نقش کو بھی حق کے حکم سے توڑ دو دوست کی شیشہ کو دوست کے پتھر سے توڑ دو بیٹے یہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے نقوش ہیں اب ان کو ہم اپنے طور پر ویران نہیں کر سکتے آپ کے علم میں ہے بیٹا خودکشی کرنا حرام ہے چونکہ اس میں اللہ کے نقش کو مٹانے والی بات اگر کسی پر حکم حق جاری ہوگا تو اللہ کے عمر سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ سے مثلا بیٹے جو کسی کو قتل کرے اسے کے ساس لیا جائے گا پہلا اپشن معاف کرنا ہے دوسرا اپشن دیت لینا ہے تیسرا پھر انتہائی معاملہ ہے کساس لینا اس طرح بیٹے اگر کوئی شخص بے ہیائی کا ارتکاب کرے تو اس کو بھی درے لگائے جائیں گے یا سنگسار کیا جائے گا چونکہ اب روح کی حرمت جان کی حرمت سے زیادہ ہے اس طرح بیٹے کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے اور مزر ہو تو پھر اس کیلئے بھی اللہ کے حکم سے قتل کی سزا ہے اس طرح بیٹے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حق ترجمان میں گستاخی کا ارتکاب کرے اس کیلئے بھی یہ سزا ہے اس طرح بیٹے وہ غیر مسلم جو ظالم بن کر اسلام کے خلاف حربی بن کر حربی بن کر ظالم بن کر جائر بن کر اسلام اور شاعر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف نہ بردازما ہوں فتنہ و فساد و آناد اور ظلم برپا کریں تو اللہ کی اجازت سے مسلمانوں کو دفاع کا اور فتنہ کی سرکوبی کا حق حاصل ہے لیکن بیٹا اس حوالے سے سلیقہ دستور اور کرینہ نہ کوئی ریاست بنا سکتی ہے نہ کوئی گروہ بنا سکتا ہے نہ کوئی فوج بنا سکتی ہے اس کے حوالے سے سلیقہ اور کرینہ وہی ہے جو اللہ کریم جلیل نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلمہ نے اپنی سنت میں دیا ہے جس آیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا بیٹے جس بھی صاحب نے یفقہون کا ترجمہ یہاں یہ کیا ہے کہ وہ نہ سمجھ ہیں تو بیٹا اس کا ترجمہ تو غلط ہوا ان صاحب کا وہ جتنا بھی بڑا عالم ہو ترجمہ تو ان کا گراؤنڈ ریالیٹیز کے اعتبار سے غلط قرار پایا بیٹی کیا یہ یہود و نصارہ جو اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں پوری دنیا کے وسائل سمیٹ رہے ہیں ایسا مکارانہ فریبانہ استعماری نظام انہوں نے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کو اور عالم اسلام کو شکنجے میں لیا ہوا ہے یہ نہ سمجھ لوگ ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہیں وہ ظالم ہیں وہ استعماری ہیں وہ مزر نقصاندیں ہیں ظالم جو ہوئے لیکن بہر صورت ان کی جنگی سٹریٹیجی تو کامیاب جا رہی ہے تو بیٹے پھر کیا لا یفقہون کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ادھر حالت یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہیں اس حوالے سے تو ماذا کیا قرآن اعظم ماذا کیا قرآن اعظم کی آیت درست نہیں استغفر اللہ نہیں بیٹے ترجمہ درست نہیں میرے بچے جب بھی قرآن اعظم کی الفاظ کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا سلیکہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو تلاش کریں کہ کن کن معنوں میں وہ مستعمل بیٹا کہ وہ لفظ وہ ترم وہ استلاح وہ فعل وہ مصدر وہ ورب کن کن معنوں میں مستعمل ہے یفقہون کے بہت سے ترجمہ ہیں بیٹا صرف ایک ترجمہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں یہ تو ایک ترجمہ ہے وہ جو ستر اسی تراجم ہیں بیٹا ان میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے یفقہون کا ایک مطلب ہوتا ہے یومنون یوقنون یتوکلون یحسبون ایسے بہور سے ترجم ہیں اب بیٹا یہاں آیت کا مطلب ہے کہ قوم اللہ یفقہون یہ وہ لوگ ہیں لا یفقہون ایو لا یومنون کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی ایو لا یوقنون ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے ایو لا یتوکلون ان کو اللہ پر توکل نہیں ہے ایو لا یسبیرون ان کو سبر بھی مہیا نہیں آپ بیٹی بہت سے مانی ایک ترجمہ آپ یہ سمجھ لے کہ یہاں لا یفقہون کا مطلب ہے لا یومنون جب ان کو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو بیٹا ظاہر رہے ان کے اندر وہ ولولا وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ ایک صاحبی ایمان کو مل سکتا ہے صاحبی ایمان کا یہ جذبہ کہ اگر میں حق پر ہوں اعلی کلمت الحق کیلئے اٹھا ہوا ہوں میرا یہ عمل قطال فی سبیل اللہ اللہ کی منشا اور اللہ کے محبوب کے منشا کے مطابق ہے تو دونوں صورتوں میں مجھے فیدہ ہے اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ مجھے انام دے گا اللہ مجھے بڑا عجر ہے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہے بیٹا یہ کیپیبیلیٹی یہ بیلیف یہ کمفارٹ یہ فیسیلیٹی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو حاصل نہیں ہے وہ اگر لڑیں گے تو مال غنیمت کیلئے لڑیں گے ہرس کیلئے لڑیں گے دنیاوی شکیبائی کیلئے لڑیں جول ارد یعنی زمین کو فتح کرنی کیلئے لڑیں گے وسائل کو لوٹ نی کیلئے لڑیں گے ان کے آگے کوئی سرمدی ان کے آگے ان کے پیش نظر کوئی سرمدی مقصد نہیں ہے لہذا بیٹا اس لحاظ سے ان کو لائیف قہون کا آگیا ہے لائیف قہون ہتھیار بنا لیے سب سے زیادہ جب اٹھارہ سو ایک کے بعد سائنسی اور سناعتین کلاب آیا تو سب سے زیادہ جنگی سٹریٹیجی اہل یورپ نے فراہم کی ہم تو آج بھی ان سے ہتھیار لیتے ہیں بیٹا تو اس آیت کا یہ ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ترجمہ کرنے والے نے ادھر دردیو کیا نہیں اس نے یا تو اس کو سکوپ معلوم نہیں تھا اس لفظ کا یا اگر سکوپ معلوم تھا تو پھر اس نے صحیح طرح ذہن حاضر نہیں رکھا لہذا بے محل ترجمہ کیا اگلی بات میرے بچے اس کو دیکھیں اے حبیب اب چونکہ ضرورت ہے لہذا اے حبیب لبیب آپ اہل ایمان کو کتال پر ترغیب دے اب بیٹی یہ درجات کی بات ہے مثلا کیا صحابہ اکرام میں ہر شخص امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی طرح شو جاتا سارے شو جاتے لیکن درجہ بندی تو ہے بہر صورت بات زیادہ شو جاتے تو یہاں جو زیادہ آؤٹسٹینڈنگ کلاس ہے پہلے ان کا ذکر ہے کہ اگر بیس بیس ثابت قدم اور استقامت افروز مجاہد ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تم میں سے سو ہوں گے جو سابر ہوں گے مستقل مزاج ہوں گے شجاع ہوں گے یغلب الف من اللذین کفر تو کافروں کا جلشک رہے ان میں سے ہزار پر یہ سو غالب آ جائیں گے تو اس طرح اس میں آگے بھی بہت تخفیف ہے لیکن جو بات ہے کہ یہ جو بیس ہیں وہ دو سو پر کیسے غالب آئیں گے سو ہزار پر کیسے غالب آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی کچھ وجوہات تو شجاعت ہے جنگی سٹریٹیجی ہے عسکری مہارت ہے لیکن سب سے بڑی وجہ سب سے بڑا سبب سب سے بڑی قوت ان کا باطنی ایمان ہے جو اللہ پر ہے ان کو معلوم ہے کہ فتح اللہ کے آت میں جب ہم اللہ کیلئے اٹھیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا مجھے امید ہے بیٹے آپ نے اس بات کو پا لیا ہوگا جزاک اللہ